تشریف فرما ہونا چاہتے تھے نوازنے کے لئے تو میں نے کہا جی آپ تشریف لا رہے ہیں تو ایک آدھ حدیث پاک ہمیں سب کو پڑھا دیجئے اس لئے آج کا سبق استاد گرامی حضرت علامہ نور احمد صاحب آپ کی خدمت میں پیش فرمائیں گے چونکہ استاد صاحب نے ہمیں اپنی تعریف کرنا نہیں سکھایا ہمیشہ رسول اللہ کی تعریف کرنا سکھایا ہے کچھ زیادہ کلمات میں نہیں کہہ سکوں گا بس اتنا ہی کہوں گا میں کم ہوں یا زیادہ جو کچھ بھی ہوں یہ سب کچھ استاد محترم کا فیض ہے تو ہم سبق سنتے ہیں حدیث پاک زیادہ خوشкой محترم کی حضرت علامہ مرتبک ورازم معلومات میرون oud ہمت lleذر بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلات العصر فلما كان فر رابعت اقبل الحسن والحسین حتی رکبا على زہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحديث او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلکہ وآصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ اللہ رب کریم اپنے بے مثل و بے مثال محبوب کریم روف الرحیم علیہ السلام کا صدقہ محترم حافظ صاحب بما ان کے اہل خانہ کے ان کا حج قبول فرمائے اور انہوں نے جو ہمارے لئے دعائیں کی ہیں اللہ تعالی ہمارے حق میں ان کو شرف قبولیت سے نوازے آمین آمین کیونکہ جو کچھ حافظ صاحب نے فرمایا ہے بات وہ ہی ہے کہ تاریخ اللہ کی ہے اور رسول کریم علیہ السلام کی ہے میں آپ کو لطیفہ سناتا ہوں کہ کل گولیانے سے حافظ صاحب کے ایک شاگرد ہیں تو ایک مسجد کے کوئی صدر کے پتہ نہیں خزانچیب ہو گئے کہ ہمیں خطیب چاہیے تو انہیں پتا چلا کہ آفظ اکبر صاحب کے یہ استاد ہیں اور جو ہمارے مولانا صاحب ہیں یہ ان کے پوتے شاگرد ہیں تو وہ یہ کہنا چاہتا تھا کہ میں نے کبھی اشتہار میں یہ نہیں کہا کہ دیکھا کہ زیر صدارت جلسہ استاذی المقررم میں نے کہا ہمارا یہ مشغلہ نہیں ہے تو اس کی آنکھوں میں آنس ہوا آگئے تھے کہ یار یہ ہم نے پہلی مرتبہ دیکھا ہے کہ استاد دس سال ہو گئے ہیں آفظ صاحب کے گجرخان میں کبھی ایک جلسہ بھی ایسا نہیں ہوا اور اشتہار نہیں چھپا کہ جس کی صدارت میرے استاذی المقررم اور پتن فلان فلان کریں گے جی دراصل یہ مشن نہیں ہے مشن یہ ہے کہ مخلوق خدا آسانی کے ساتھ جنت میں پہنچ جائے بس مشن یہ ہے جی بس بندے خوش ہو جائیں خدمت کریں مہربانی لیکن اصل عجر وہ ہے جو اللہ دیتا ہے جو اللہ دیتا ہے اللہ اکبر قبیرہ کچھ بڑھنے کے لیے واقعہ تن مٹھنا پڑتا ہے جھکنا پڑتا ہے آپ آج اس محفل سے اندازہ لگا لیں کہ حافظ اکبر صاحب بقیدہ امامہ باندھ کے آتے ہیں اللہ تعالی نے بڑی زہری باطنی مہربانیوں سے نوازہ ہوا ہے لیکن چونکہ میرے استاذ آ رہے ہیں تو ایک عام حالت میں آئے ہیں ٹوپی پہن کر امامہ نہیں باندھا انہوں نے مجھے بتایا نہیں ہے لیکن میں الحمدللہ ان کی قفیات کو سمجھتا ہوں انہوں نے ایک مرتبہ جوتہ خریدہ پنڈی نیا لے کر آئے تو میں نے بیسے پہن لیا میں نے کہا اللہ آپ کا نصیب کرے صرف میں نے ایک مرتبہ پہنا میں گھر چلا گیا تو انہوں نے اس کو ٹریے کے اندر رکھ کرنا جوتے کو پیش کیا کہ استاذ آپ نے پہنا میں اس کو نہیں پہنتا ہوں یہ عدب ہے نا یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کچھ بننے کے لیے مٹنا پڑتا ہے جھکنا پڑتا ہے ابتدائی سالوں میں جب آپ خطیب نہیں بنے تھے راجہ بزار والی مسجد میں تو سب سے پہلے میرے سامنے بیٹھتے جمعہ کے خطبے میں میں جو کچھ بھی سناتا بلکل دوزانوں اور پورت دیان کے ساتھ اس طرح بیٹھتے تھے جی تو دراصل یہ جو کشکول سامنے رکھنا اور طلب کے لیے بیٹھنا تو اللہ تعالی قادر ہے نا جی اللہ تعالی اللہ چاہے حضرت مریم کو فرمایا یہ خشک مڈ ہے نا اس کو تو ہلانا ہم خجوریں یہاں سے گرا دیں گے اللہ قادر ہے نا جی اللہ قادر ہے تو بندہ اپنا دامنے طلب جانا وہ ٹھیک رکھے نا جی اللہ تعالی کرموں سے نوازتا ہے جی میری گزارش یہ ہے کہ آپ آفیس صاحب سے دین سیکھنے میں کتائی نہ کریں اپنے بچوں کو بھی لائیں تعارف کرائیں جوڑیں زندگی کا پتہ نہیں اللہ تعالی دراز عمر اطاف فرمائے لیکن فیدہ اٹھا لیا جائے تو خوش نصیبی ہے وقت گزر جائے تو بندہ پھر صرف یاد ہی رہ جاتی ہے نا صرف یاد رہ جاتی ہے جی زیادہ زیادہ بندہ جا کر قبر پہ وسیلہ دے کر دعا کر لیتا ہے کہ یا اللہ یہ نیک لوگ تھے ان کے صدقے مربانیاں فرما دے لیکن باتیں تو اسی وقت تاکہ جب تک بندہ زندہ ہے تو ان کی خدمت کرتا ہے بیٹھتا ہے ان کی بات سنتا ہے صل اللہ علیہ نبینا الكریم والا علیہ وصحابی اجمائین جونکہ آپ کی یہ محفل بڑی مختصر سی ہوتی ہے اور بڑی باکمال قسم کی ہوتی ہے لیکن اس لئے میں کوئی زیادہ باتیں نہیں کرنا چاہتا آپ کو حدیث شریف سناتا ہوں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں اور طبرانی کبیر اور طبرانی عوصد کی یہ دیس ہے اگر آپ کو افساب نئے سنائی ہوئی ہے تو دہرائی ہو جائے گی اگر نہیں سنائی ہے تو شنید ہو جائے گی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلات العصر جانے کائنات آقا حضور رحمت دو عالم علیہ الصلاة والسلام عصر کی نماز پڑھا رہے تھے فلمہ کان فر رابعاتے جب رسول کریم علیہ الصلاة والسلام عصر کی نماز میں چوتھی رکت میں پہنچے اقبل الحسن والحسین سیدنا امام حسن سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما و سلام اللہ علیہ ما آپ دونوں تشریف لائے حتی رکباء علیہ زہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں شہزادے رسول کریم علیہ الصلاة والسلام کی پشت مبارک پر سوار ہو گئے رکباء اس حدیث میں سجدے کا ذکر نہیں کسی اور جگہ ہو سر دست میرے ذہن میں نہیں ہے یہ بات یہاں جو ذکر ہے وہ اتنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ الصلاة والسلام چوتھی رکت میں تھے دونوں شہزادے آئے رسول کریم علیہ الصلاة والسلام کی اللہ ظاہر رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ الصلاة والسلام کی پشت پر رکباء سوار ہو گئے فلمہ سل لامہ جب رسول کریم علیہ الصلاة والسلام نے سلام پھیرا السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ اللہ اکبر کبیرہ صحابہ اکرام کیا محبت والے لوگ ہیں فرماتے ہیں ہم کوشش کرتے کہ آقا حضور علیہ الصلاة والسلام کی دائیں جانب کھڑے ہوں تک کہ جب آقا حضور علیہ الصلاة والسلام دائیں جانب سلام پھیریں پہلے زیارت ہم کریں یہ کیا بات ہے انہوں نے سمجھ آگے سمجھ ٹھیک ہے سبحان اللہ ٹھیک سمجھ آئے یہ میں سمجھ آنی چاہیتی سی اللہ اکبر کبیرہ تو رسول کریم علیہ الصلاة والسلام نے سلام پھیرا وَدَعَهُمَا بَيْنَ يَدَيْهِ آقا حضور علیہ الصلاة والسلام انہیں دونوں کو پکڑا اور سامنے سرکار لے آئے جب آقا حضور علیہ الصلاة والسلام ان کو سامنے لے آئے اس طرح پھر چھوڑ دیا جب چھوڑا تو وَاَقْبَلَ الْحَسَنُوا جنابِ امام حسن آگے بڑے کیونکہ سامنے تھے دو قدم آگے آئے فَحَمَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ وَسَلَّمُ الْحَسَنَ عَلَى عَاطِقِهِ الْأَيْمَنِ رسول کریم علیہ الصلاة والسلام نے حضرت امام حسن کو اٹھایا اور اپنے دائیں کاندے پر بٹھا لیا تو بیٹھنے کا بچہ اپنے کاندے پر بٹھایا تو طریقہ ہوتا ہے ایک ٹانگ آگے ہوتی ایک پیچھی ہوتی بچے کا جو مو ہوتا ہے وہ سر کی جانب ہوتا ہے آقا حضور علیہ الصلاة والسلام نے مسلح پر بیٹھے مسجد نبی شریف میں جناب امام حسن کو اپنے دائیں کاندے پر بٹھا لیا صحابہ اکرام پیچھے جماعت بیٹھی ہے سلام ہو گیا ہے نماز ہو گئی ہے نقشہ دیکھ رہے پھر رسول کریم علیہ الصلاة والسلام نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا اور ان کو بائیں کاندے پر بٹھا دیا اب یہ نقشہ ہے کہ جانے کائنات علیہ الصلاة والسلام مسلح پر تشریف فرما ہے اور دائیں کاندے پر جناب امام حسن ہے اور بائیں کاندے پر جناب امام حسین ہے ان دونوں کا مو اب ایک دوسرے کی طرف ہے آقا حضور کی ظلفوں کو دیکھ رہے ہیں سر پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے اور دونوں کاندوں پر بیٹھے ہوئے ہیں سبحان اللہ عمر چھوٹی ہے نا چھوٹی عمر ہے یہ سینہ ہے جس کو قرآن علم نشرح کہتا ہے جس پر سارا قرآن نازل ہوا ہے جب آقا حسین آقا حضور کے مبارک کاندے پر بیٹھے ہیں ان کا پاؤں ادھر لگ رہا ہے کیا شان ہے اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ آقا حضور علیہ السلام نے دونوں کو اپنے کاندوں پر بیٹھا کر تو پھر ان دونوں کی شان میں خطبہ دیا کیسی عجیب تقریر ہے کیسا انوکھا واضح ہے کہ جس کی شان میں تقریر کرنی ہے اس کو کاندوں پر بیٹھایا ہوا ہے کیا بات ہے خدا کی قسم اب دیکھیں یہ آقا حضور علیہ السلام کی زندگی کے ایک انوکھا خطبہ ہے کہ دونوں شہزادے آقا حضور علیہ السلام نے اپنے کاندوں پر بیٹھائے ہوئے ہیں اور پھر رسول کریم علیہ السلام ان دونوں کو بیٹھا کر ان کی شان میں آقا حضور علیہ السلام نے خطبہ دیا جی اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ ادھر کوئی مولانا صاحب ہوں شیخ الادیس ہی کہو نہ ہوں بچہ آ جائے کاندے پر بیٹھے تو مقتدی بھی کہیں گے مولانا کمال ہے بچوں کو سمجھاتے نہیں ہیں بچوں کو کہیں گے اور تجھے شرم نہیں آتی میں نماز بڑھا رہا ہوں لوگ کیا کہیں گے صحابہ اکرام سمجھتے ہیں ساری بات سمجھتے ہیں آقا حضور لوگوں کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہ کون ہیں جو میری پشت پڑا کر سوار ہوئے ہیں کون ہیں اب آقا حضور علیہ السلام نے گفتگو شروع فرمائی سم قول ایوہ الناس پھر فرمائے اے لوگو وہ جو بیٹھے تھے وہ سارے صحابہ ہیں جو سرکار کی پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں زیارت کر رہے ہیں جو سرکار کی زیارت کرتے ہیں وہ صحابی ہوتا ہے سارے صحابہ ہیں یا اصحابی اے میرے صحابہ نہیں فرمائے ایوہ الناس کوئی جانے کائنات علیہ السلام اپنے مسلح پر بیٹھ کر قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کو مخاطب کر رہے ہیں اوہ قیامت تک آنے والوں یہ میرا خطبہ سن لو جیجیے ایوہ الناس اے لوگو جی یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ یہ لبیک یا رسول اللہ یہ آپ نے مختلف جگہ لکھا ہوا دیکھا ہے بہت اچھی بات ہے لیکن پتہ ہے پورا جملہ کیا ہے حضرت معاز بن جبل فرماتے ہیں میں آقا حضور علیہ السلام کے پیچھے سواری پر بیٹھا ہوا تھا دوبیلا رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا یا معاز کہتے ہیں میں ارز کی لبیک وسعدیک یا رسول اللہ تین مرتبہ ایسا ہوا ہے بلکہ پیچھے بیٹھیں وہ ریس لمبی ہے اس میں جو بیان ہے وہ لیدہ خطبے ہیں لبیک وسعدیک یا رسول اللہ لبیک وسعدیک یا رسول اللہ سبحان اللہ تو ایوہ الناس ہم بھی تصور میں ارز کرتے ہیں لبیک وسعدیک یا رسول اللہ ہم آپ کا خطبہ سن رہے ہیں آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا فرمایا کیا میں تمہیں خبر نہ دوں جی یا رسول اللہ کس کی بے خیر ناس جو تمام انسانوں میں سے بہت اچھا ہے اس اعتبار سے کہ اس کا نانہ بہت اچھا ہے و جدہ تن اور اس کی نانی بہت اچھی ہے تو میں بتاؤں وہ کون ہے یہ یا رسول اللہ فرمایا میں تمہیں خبر نہ دوں کہ تمام لوگوں میں سے جو خیر ہے عزروے نانے کے اور عزروے نانی کے جس کا نانہ بہت اچھا اور نانی بہت اچھی ہے بہت اچھا ہے کس اعتبار سے کہ اس کا چچا بہت اچھا ہے اور امتن اس کی پھوپی بہت اچھی ہے دو پھر فرمائے کیا میں تمہیں خبر نہ دوں کہ سب لوگوں میں سے بہت افضل ہے وہ جس کا ماما بہت اچھا ہے مامو بہت اچھے اور جس کی خالہ بہت اچھی ہے خالہ و خالت تین کیا میں تمہیں خبر نہ دوں ان کی جو سب لوگوں میں سے اپنے والد اور اپنی امی کے اعتبار سب سے خیر ہیں نانا نانی چچا پھوپی خالہ خالو مامو اور والد والدہ اتنے میرے آقا حضور نے گنے فرمایا تمہیں بتاؤں وہ کون ہے جس کا نانا سب سے افضل ہے جس کی نانی سب سے افضل ہے تمہیں بتاؤں کہ جس کا چچا بہت افضل ہے تمہیں بتاؤں کہ جس کی پھوپی بہت افضل ہے اس کا مامو بہت افضل ہے اس کی خالہ بہت افضل ہے اور اس کی امی بہت افضل ہے بتاؤں وہ کون ہے جی یا رسول اللہ فرمائے ہم الحسن والحسین فرمائے وہ حسن و حسین ہے اللہ اکبر کبیر ہے آقا حضور علیہ السلام کے کاندوں پر سوار ہے جانے کائنات علیہ السلام نے فرمائے یہ حسن و حسین ہے اس کے بعد سب کو پتہ ہے کہ امام حسن امام حسین کے نانا کون ہے نانی کون ہے چچا کون ہے پھپی کون ہے مامو کون ہے خالہ کون ہے ابو کون ہے امی کون ہے سب کو پتہ ہے لیکن چونکہ یہ جلسہ شان اہل بیعت میں ہے اس لئے میرے آقا حضور نے مزید وزاعت فرمائی اب وہ وزاعت سمیئے فرمایا جدوہما رسول اللہ فرمائے ان دونوں کا نانا رسول اللہ ہے دونوں کا نانا رسول اللہ ہے لہذا آقا حضور جیسا اور کوئی آقا نہیں ہے لہذا ان جیسا اور کوئی نانے کے اعتبار سے ہوئی نہیں سکتا فرمائے وَجَدَّتُهُمَا خَدِجَةُ بِنتُ خُوَیْلِدِ فرمائے ان کی نانی خدیجہ بنتِ خُوَیْلِدِ ہے نہ کوئی ایسی ہور عورت ہو سکتی ہے اور نہ اتنی عظیم کوئی نانی بن سکتی ہے زہر جانے کائنات شادی کریں گے اولاد پیدا ہوگی آگے اولاد پیدا ہوگی تو نانی بنیں گی جب آقا حضور نے شادی ان سے کی ان سے اولاد ہوئی ہے بقایا ازواج متحرات میں سے ایک بچہ ہوا ہے تو لہذا امام حسن و حسین کی نانی جیسی کسی کی نانی نہیں ہے وَأُمُّهُمَا فرمائے ان دونوں کی والدہ فاطمہ تو بنتِ رسول اللہ ان دونوں کی والدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ ہے اللہ اکبر وَأَبُوهُمَا عَلِيُّ بْنُ عَبِي طَالِبِ رضی اللہ تعالیٰ فرمائے ان دونوں کے والد حضرت علی ہیں میں ماظرہ سے سب سے آبا اکرام کو پتا ہے نا ادھر آواز اکبر صاحب کا بچہ بیٹھا ہو سب لوگوں کو پتا بھئی یہ دیکھو نا یہ آف صاحب کا بچہ ہے اس میں کوئی بات ہوتی ہے نا کوئی غرص ہوتی ہے نا کہنے میں فرمائے ان دونوں کے ان کی والدہ سیدہ فاطمہ ہے ان کے والد حضرت علی ہیں آقا حضور کیا متکانے والے انسانوں کو مخاطب کر کے سمجھا رہے ہیں دیکھو یہ کون ہیں خیال کرنا خیال کرنا زبان کھولتے ہوئے خیال کرنا تعریف کرتے ہوئے بھی خیال کرنا اللہ اکبر کبیرہ اس مرتبہ قبلہ مرشد کریم نے جو خطاب فرمایا سموار والے دن اس میں آپ شان اہل بیت میں گفتگو فرما رہے تھے آپ نے فرمایا کہ رسول کریم علیہ السلام نے اپنے آل کے بارے میں فرمایا کا سفینہ تن نور حضرت نور علیہ السلام کے سفینے کی طرح ہے تو آپ نے آقا حضور علیہ السلام نے جو نور علیہ السلام کی مثال دیا وہ اس لیے کہ قیامت تک آنے والوں جان لو سفینہ نور جیسے ڈوبا نہیں تھا ان سے محبت کرنے والا بھی توڑ چڑے گا ڈوبتا نہیں ہے پھر آپ فرما رہے تھے کہ لوگو تم دو قسم کے ہونا ایک وہ ہو جو آہ کرتے ہو یہ ان بزرگوں کے لفظ ہیں اور ایک وہ ہیں جو واہ کرتے ہیں فرمایا آہ کرنے والا واہ کرنے والا دور سے یہ آہ واہ نہ کرو ان کے قریب آونا ان کے غلام بنونا ان کے نقش قدم پر چلونا ان کی تابعہ داری کرونا ان سے سچی محبت کرو جئے پھر یہ تمہاری آہ اور واہ کا فیدہ ہے اور اگر نری آہ اور واہ کرتے رہنا ہے تو پھر کیا تمہیں اٹھایا ان سے کیا فیدہ اصل کیا رہی ہے تو رسول کریم علیہ السلام نے فرمائے ان کے والد گرامی حضرت علی المرتضاء رضی اللہ تعالی عنہو ہے وَسْلَامُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَعَمُّهُمَا جَعْفَرُ بِنُ عَبِي طَالِبِ رضی اللہ تعالی عنہو جانے کائنات علیہ السلام نے فرما اور ان کے چچا حضرت جعفر بن عبی طالب ہیں حضرت جعفر بن عبی طالب آپ جیسا اور کوئی نہیں ہو سکتا آقا حضور کے غلام ایک ایک ہی ہیں وہ سارے یکتہ ہیں یہ دعویٰ تو کر سکتے ہیں آج کوئی صدیقی اکبر ہو سکتا ہے لیکن ہو تو نہیں نہیں سکتا صدیق تو ایک ہی ہے نا فاروق بھی ایک ہی ہیں عثمان بھی ایک ہی ہیں حضرت مولا علی بھی ایک ہی ہیں حسن حسین بھی ایک ہی ہیں ان جیسا اور کوئی پیدا نہیں ہو سکتا ہے قدرت کا انکار نہیں آئے ہے لیکن اللہ اپنی قدرتوں کے اظہار ہاں قدرتوں کے اظہار اکثر جو ہوتے ہیں وہ دشمنوں کی سرکوبی کے لیے ہوتے ہیں تو فرمائے کہ ان کے چچا حضرت جعفر بن ابی طالب ہے وَعَمَّتُهُمَا أُمُّهَانِ إِن بِنتِ عَبِي طَالِب فرمائے ان کے پھوپھی حضرت امِحَانِی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وَخَالُهُمَا الْقَاسِمُ بِنُ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اور فرمائے ان کے مامو جان حضرت قاسم ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں وَخَالَاتُهُمَا بِنْ زَيْنَبُ وَرُقَيَّةُ وَأُمُّ كَلْثُومٍ بَنَاتُ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم جانے کائنات علیہ السلام نے فرما اور ان کی خالائیں ایک زینب ہیں دوسری رقیہ ہیں تیسری امِ کلثوم ہیں پھر وضاعت فرمائے بناتو رسول اللہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں تو ایک مسئلہ بھی آپ کو سمجھا گیا کہ جانے کائنات علیہ السلام کی چار سابزادیاں ہیں کتنی؟ سیدہ فاطمہ تزہرہ اور سیدہ زینب اور سیدہ رقیہ اور سیدہ امِ کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہنہ آپ کی چار سابزادیاں ہیں ایک نہیں کتنی؟ چار سابزادیاں ہیں آپ کی یار بندہ کسی عام آدمی کے بارے میں کہہ دے کہ اس کے تین پتر نہیں ہے ایک ہے تو چلو گناہ ہوگا لیکن کوئی اتنا نہیں لیکن آقا حضور کے بارے میں یہ کہہ دنے کہ اولاد اتنی نہیں ہیں اور اتنی ہیں ایک کوئی بات کرنے والے جانے ہیں کیا سمجھتے ہیں لوگ اپنے آپ کا ہم دین کا کام کر رہے ہیں اس کے بعد جانے کائنات علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سننے والی بات اگر آپ جانتے ہیں عشرہ مبشرہ آپ نے یہ لفظ سنا ہوئے کہ دس صحابہ جن کو آقا حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی محفل میں نام لے کر فرمایا کہ جنتی ہیں جناب استی کی اکبر جناب فاروق اعظم جناب عثمان اگنی جناب مولا مشکل کشا چھے صحابہ آ رہے ہیں آج آپ کو نئی بات بتانے لگیں دس اور آج بتانے لگوں عشرہ مبشرہ بالجنہ اللہ اکبر کبیرہ جو باتیں حدیث میں آ چاہیے کیوں ان کو ماننا چاہیے خیانت نہیں ہونی چاہیے جانے کائنات علیہ الصلاة والسلام نے فرما جدوہما فی الجنہ فرمایا ان دونوں کا نانا جنت میں ہے وہ تو آقا حضور ہے جنت ہے یہ آقا حضور کی وزاعت فرمایا فرمایا ان دونوں کا نانا جنت میں آقا حضور تو جنت سرکار کے صدقے سے یقینا آپ نے یہ نظریہ سمجھ لیا ہوگا یاد کر لیا ہوگا میں دہرائی کراتا ہوں جنت اللہ کے فضل سے اور آقا حضور علیہ الصلاة والسلام کی شفاعت سے یہ بات بالکل پکی ٹھکی ہے جنت اللہ کے فضل سے اور آقا حضور علیہ الصلاة والسلام کی شفاعت سے جو بات پکواد دی جائے وہ پکا لیے نا جی مربانی فرمائے فرمائے ان کا نانا جنت میں سرکار کی جنت اب اب خود گنے کتنے بنتے ہیں آقا حضور تو آقا ہے نا فرمائے ان دونوں کا والد جنت میں کون حضرت علیہ ایک وَأُمُّهُمَا فِي الْجَنَّةِ ان دونوں کی والدہ جنت میں کون سجدہ فاطمہ تو زہرہ دو وَأَمُّهُمَا فِي الْجَنَّةِ ان دونوں کا چچا جنت میں ہے کون حضرت جعفر بن عبی طالب تین وَأَمَّةُهُمَا فِي الْجَنَّةِ اور ان دونوں کی پھوپی جنت میں ہے کون حضرت امہانی کتنے ہو گئے چار وَأَخَالَاتُهُمَا فِي الْجَنَّةِ اور ان کی تین خالائیں جنت میں کتنے ہو گئے ساتھ وَأَخُمَا فِي الْجَنَّةِ اور یہ دونوں بھی کتنے ہو گئے آخری بندہ ہم مسکینوں کے بارے میں سرکار نے شفقت فرمائے فرمائے وَمَنْ أَحَبَّهُمَا فِي الْجَنَّةِ وَمَنْ أَحَبَّهُمَا فِي الْجَنَّةِ وَمَنْ أَحَبَّهُمَا فِي الْجَنَّةِ اور جو ان سے محبت کرے گا وہ جنت میں جائے گا تو یہ کتنے ہو گئے دس ہو گئے اب دسما بندہ قیامت تک ہو سکتا ہے جو بھی ان سے محبت کرے گا وہ جنت میں ہے جو بھی ان سے محبت کرے گا وہ جنت میں ہے چونکہ آپ کے درس کا وقت اتنا ہی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے درس قرآن آپ سب دیں گے یہ درمیان میں شانِ آلِ بیعت کا مختصر سا جلسہ ہو گیا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ حافظ آپ کو عمرِ دراز عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ بسم اللہ آج کی محفل میں چونکہ گیارویں شریف اور اہلِ بیعتِ کرام رضوان اللہ علیہم اجمائین کے ایسالِ ثواب کے لئے بھی کچھ احتمام ہے تو ابھی کچھ کلام سنتے ہیں اہلِ بیعتِ کرام کی محبت میں اور اس کے بعد اہلِ بیعت کا لنگر بھی لے کر جائے گا زہیر صاحب تشریف لائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس منگل کو سبزی منڈی میں جو درسِ قرآنِ حکیم ہوگا اس کا عنوان بھی شانِ اہلِ بیعتِ کرام ہے مغرب کی نماز کے بعد آپ تشریف فرما ہوئے گا مانگل والدین سبزی منڈی میں سل اللہ علیہ کیا یا رسول اللہ وَسِلَّمْ عَلَيْكَ حَبِيبِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ یا یا رسول اللہ وَسِلَّمْ عَلَيْكَ یا ہَئَ عَلَيْكَ ہَا وہ دل ہی کیا کہ جس میں سمویا نہیں حسین وہ دل ہی کیا کہ جس میں سمویا نہیں حسین بہتر ہے وہ کہ جس نے کھویا نہیں بہتر ہے وہ کہ جس نے کھویا نہیں کہ دو ہوا سے جا کر اب شور نہ کرے کہ دو ہوا سے جا کر اب شور نہ کرے تہبا سے کربلا تک سویا نہیں حسین تہبا سے کربلا تک سویا نہیں حسین بہتر ہے وہ کہ جس نے کھویا نہیں حسین اور مجھ سے میرے حسین کا نہ پوچھ ہو اسلام مجھ سے میرے حسین کا نہ پوچھ ہو جتنے بھی درد آئے رویا نہیں حسین جتنے بھی درد آئے رویا نہیں حسین بہتر ہے وہ کہ جس نے کھویا نہیں حسین ایک بات جان لو تم مصطفیٰ کے دشمنو سب کچھ لٹا کے دین کو کھویا نہیں حسین بہتر ہے وہ جس نے کھویا نہیں حسین ہر جو آ گیا تو گلے سے لگا لیا اس کو بھی پار کر دیا دبویا نہیں حسین اس کو بھی پار کر دیا دبویا نہیں حسین بہتر ہے وہ کہ جس نے کھویا نہیں حسین اسگر سینر نجا کو بھی قربان کر دیا اسگر سینر نجا کو بھی قربان کر دیا نانا کے دین کے لئے کیا کھویا نہیں حسین نانا کے دین کے لئے کیا کھویا نہیں حسین بہتر ہے وہ کہ جس نے کھویا نہیں حسین خویا نہیں حسین وہ دل ہی کیا کہ جس میں سمویا نہیں حسین بہتر ہے وہ کہ جس نے کھویا نہیں حسین 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 یا رسول اللہ وَسَلَّمَ عَلَيْكَ 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 مکھ جڑا پیر لوے میرے پیر علی کولو نور دے پھل کولو مکھ جڑا پیر لوے میرے پیر علی کولو پاک محمد تو دس اوس کی لیڑا اے دم دم ہر ویلے اسا علی علی کیڑا اے لالچ نہ دے اے دردی باندینو سونا کی کرنائے کی کرنائے چاندینو لالچ نہ دے اے دردی باندینو سونا کی کرنائے کی کرنائے چاندینو پیر علی سادہ پیر علی سادہ زیور تے گینائے دم دم ہر ویلے اے دم دم ہر ویلے اسا علی علی کیڑا اے دردی باندینو سلالہ علی کا آیا رسول اللہ و سلم علی کا آیا حبیب اللہ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے منظر فضائے دہر میں منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے جس سمت دیکھتا ہوں نظارا علی کا ہے جس سمت دیکھتا ہوں نظارا علی کا ہے تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں دیکھو ماملہ یہ ہمارا علی کا ہے دیکھو ماملہ یہ ہمارا علی کا ہے اے عرض پاک تجھ کو مبارک کے تیرے پاس اے عرض پاک اے عرض پاک تجھ کو مبارک کے تیرے پاس پرچم نبی کا چاند ستارہ علی کا ہے پرچم نبی کا چاند ستارہ علی کا ہے دنیا میں اور کون ہے اپنا بجز علی دنیا میں اور کون ہے اپنا بجز علی ہم بے قسوں کو ہے تو سہارا علی کا ہے ہم بے قسوں کو ہے تو سہارا علی کا ہے تُو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بھی ساتھ تُو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بھی ساتھ تُجھ پہ کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے تُجھ پہ کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے منظر فضائے دہیر میں